کبوتر آگے سے چوڑا ہونا چاہیے اور پیچھے سے بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے یہ ایک اچھے سائن ہے کبوتر بازی میں اور ہڈی اس کی دیکھیں اس کی بھی اسی طرح ہڈی ہے جی دوستو ماشاءاللہ آپ لوگ کو دکھائیتے بریڈر کبوتر ماشاءاللہ جساں ابھی کیا دکھا رہے ہو توڑا بتا دینا بھی اپنا آرے بھئی کوشش یہی ہے کہ جو بھی کوئی بات کی جائے نا وہ حق سچ میں مبنی کی جائے گمراہ کرنا فائدہ نہیں ہے دیکھیں پہلی میں بار بار ہر بار مووی میں اپنے بتاتا ہوں کہ میں کبوتر بیچنے والا نہیں ہوں نہیں ہاں میرا یہ صرف شوق ہے اور نہ میں خود چھتوں پر چڑھ کے اڑاتا ہوں شکرد لوگ اڑا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں میرا خود سے چھت پر جانے کا بھی کام نہیں ہے بریڈنگ کا مجھے شوق ہے تو جو کچھ میں کر رہا ہوں میری کوشش ہے کہ میں دوسروں کو بھی وہی بات بتاؤں اس میں ٹنڈی نہ ماروں صحیح ہے جس طرح آپ کل والی مووی کے اوپر آپ فوری آگئے ہو جوڑ بند والا بندہ ساروں کے جوڑ بند آپ نے دیکھا کیا نکلے سارے ماشاءاللہ ایک کودر بھی ایسا نہیں ہے جس کا جوڑ کلا ہو کلا تو چھوڑو تھوڑا بھی کلا ہو تو بتا دے سب ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے ماشاءاللہ اب میں آپ کو جو آپ نے مجھے بات کی تھی نا جوڑا لگانے کا رات آج میں وہ کلیر کر دیتا ہوں کہ کوئی آپ کو بات رہا ہے نہ جائے بیچ میں یہ کبوتر ہم نے آج سے تقریباً سات ماہ پہلے میں نے کبوتر کی مووی بنائی تھی جوڑے کی اور اپنے گروپ میں بھی لگائی تھی جس فقط میں نے یہ پیر لگایا تھا میرے گھر کا بچہ ہے میرے بڑے تیرہ دار والے کبوتر کا بیٹا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک میرے بریڈ پچیس نمبر ہے وہ پٹھی لگائی تھی میں نے تو اس کی جو جس طریقے سے اس کی جو بریڈ بنائی گئی ہے اس پٹھے کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بنائی گئی اور کیسے ڈومینیڈ ہوتا ہے میل کس طرح جو تھا بچوں کو ڈومینیڈ کرتا ہے فی میل کس طرح ڈومینیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ پٹھا ہے ٹھیک ہے آپ اس کا تار بھئی اب کریم آنے ہم یہ دیکھیں آپ اس کبوتر کا آپ پار دیکھیں ٹھیک ہے اس کبوتر کا دسوہ پار اندر ہے ٹھیک ہے اور اس کی بغل دیکھیں تھوڑی چھوٹی ہے اس پرو سے اس کی بغل چھوٹی ہے لوگ اس بغل کو بھی بڑی بغل کہتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا ہوں ٹھیک ہے نا جی میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں اس کی آپ لوگ پار دیکھ لیں کبوتر کے کس ٹائل گئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کبوتر کی آپ ٹیل دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پار نکار رہا ہے اس کی وجہ سے ٹیل اس کی تھوڑی ہے یہ دیکھیں اس کبوتر کی ٹیل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کبوتر کی آئیز ہے یہ اس کبوتر کی آئنےients ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب یہ اس کبوتر کی ہڈی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ آگے ختم ہو رہی ہے یہ ختم ہوگی اور یہ اس کے اندر جوڑ لگی ہوئے ہڈی سے جوڑ نیچے ہیں ہڈی اچھی ہے جب ہم اس کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو جوڑ اور آپ دیکھو اس کا جوڑ کھلا یا بند ہے یہ آپ بتا دو بس ایک بات بند ہے ماشاءاللہ بلکل چلو آپ کی بات ہو الحمدللہ پرفیکٹ ہوئی نا اب میں آپ کی اس کی فیمیل دکھاتا ہوں یہ اب میں نے اس کبوتر کے ساتھ فیمیل لگائی تھی ٹھیک ہے جی اب یہ بھی میرے گھر کی پٹھی ہے میرے گھر کا ہی خون ہے ٹھیک ہے جی یہ میرے سو نمر کبوتر ہے ٹھیک ہے میرے شگرت کے کبوتر ہے وہ اس میں بلیڈ لائن ہے ٹھیک ہے جی اب اس پٹھی کی آپ بغل دیکھیں یہ دیکھیں اس پر سے بغل دیکھیں اونچی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا اور اب اس میں کیا تھا اس کا آپ یہ دیکھیں نوان دسوان پار برابر ہے برابر ہے جی اور آٹھ وائز کے کلوز ہے کلوز ہے ٹھیک ہے ٹیل اس کی بھی دیکھ لیں آپ جی ویسی ہے اور آئیز میں یہ دکھا دیتا ہوں یہ اس مادی کی آئی جائے ٹھیک ہے ستار بھئی یہ مکمل مادی ہے کبوتر آگے سے چھوڑا ہونا چاہیے اور پیچھے سے بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے یہ ایک اچھے سائن ہے کبوتر بازی میں اور حڈی اس کی دیکھیں اس کی بھی اسی طرح یہ یہ حڈی ہے یہ حڈی اس کی اوپر ہے جوڑ کے نیچے لگے میں ٹھیک ہے جی حڈی جوڑ کا فکمس ایک انگلی کا ہے بس ٹھیک ہے جی دونوں کے پاس ایک انگلی کا اب ایک جو مین چیز ہے جوڑ وہ آپ کے لئے کر دو تھوڑا سا ممولی سا تھوڑا فرق ہے یعنی سوتروں کا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس مادی نے ابھی پڑھ سوئی انڈے دی انڈے دیویا ٹھیک ہے یہ اس کا جوڑ جو ایک دو سوتر آپ کو خلا نظر آرہی ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے آگے پھر بند ہو جائے گا پھر بند ہو جائے گا دوبارہ ٹھیک ہے نا کیونکہ بات وہ کرنی چاہیے جو سچ ہو سچ ہو میں ابھی بولوں آپ کو کہ جی بالکل جوڑ بند ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی صحیح بہ اس میں تقریباً آپ کہلو کہ مچس کی تیلیز بوٹی ہے اس سے بریق فرق ہے مادی ہے تھوڑا ہلکا فرق ہے اتنا نہیں یہ میں نے پیرنگ کی تھی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان سے میں نے کیا ڈومینیٹ کیا اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس پیر سے ڈومینیٹ کیا ماشاءاللہ دو بھائی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی جوڑی کے دونوں بھائی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں کیا باپ کی طرح پر کیا ہو گیا اندر دسوہ اندر آ گیا ماں کا نومہ دسوہ برابر ہے برابر ہے اور اس بچے کی بغل دیکھیں آپ ماں کی طرح آ گئی بڑی ٹھیک ہے حالانکہ باپ کی بغل چھوٹی ہے تو یہ چیز ہے آپ لوگوں کی پیرنگ کرنے کے اندر جب یہ استاد جو بتا رہے ہیں تو ایک ایک چیز تھوڑا نوٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ کس طریقے سے جوڑا لگاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کے سمجھ میں بھی آئے اور کوشش کریں ویڈیو مکمل دیکھیں پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کی آئین سائن ہے ٹھیک ہے جی پتھا ہے بچہ ہے ماشاءاللہ آنکھیں اور زیادہ بنا جائے گا اب یہ دیکھیں آپ کہ دیکھیں کیسا ڈومینیٹ ہوا ہے بچہ ماشاءاللہ تیل اس کی بھی دیکھیں دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں آپ نے دیکھا ماں کے جوڑوں کے اندر سوتر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے ذرا بچے کو تو دیکھنا بچے کے اندر تو نہیں ہے کیا ہے نہیں نہیں ہے بالکل بند ہو گیا یہ آپ کی پیرنگ جب آپ نے کوئی بھی چیز کو لگانا ہے تو آپ نے اس کو پرفیکٹ کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے کلر با فالا آ گیا ٹھیک ہے کافی ساری چیزیں ماں والی بیج میں نومینیٹ ہو گئیں یہ آپ کے جوڑا لگانے کے اندر راز ہے سارا صحیح اگر میں اس کو غلط نر لگا دوں گا تو غلط بچے نکالیں گے بچے نکلے جائیں گے بچے نکلے جائیں گے اگر نر کو غلط مادی لگا دوں گا تو بچے غلط نکلیں گے صحیح بات اس طرح پرفیشنل میں نہیں آئیں گے جی یہ دیکھو یہ اسی کا بھائی ہے یہ ایک ہی جھولی کے دیکھیں دونوں کے پانچ نمبر کڑی بڑی ہوئی ہے صحیح ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں آپ اس کی بغل بھی آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ کلی اس کلی سے اوچھی نکلی ہوئی ہے اس طرف سے دیکھ لیں آپ ادھر سے آپ کو زیادہ ہی دی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کلی سے یہ والی کلی اوچھی ہے اوچھی ہے میں بار پر یہ بات کہتا ہوں کہ جار کسی کو اگر آپ لوگ کو صحیح بات نہیں نہ بتا سکتے تو غلط بھی میرے بانی کر کے نہ بتایا کرو صحیح بات غلط بات بھی نہ بتاؤ یہ دیکھو یہ میں نے اپنے گھر میں ڈومینیٹ کی ہیں بچے ہا ٹھیک ہے جی یہ میرے گھر میں نکلے ہوئی ہیں اچھے طریقے سے شوک کر کے آئے اوپر سے ماشاءاللہ اب اس کی ہم ٹیل بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس ٹیل ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی کوئی کہیں سے نہیں پکڑا دیکھو کہاں سے میں نے پرو کو کہاں سے رکھا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھو یہ اس کا مکمل سٹیکچر ہے اپنے بھائی کی طرح یہ اور یہ اس کی ستار بھائی یہ دیکھیں یہ اس کی آئی سے دوستو بھائیوں یہاں پہ پچھر کا تھوڑا سا ایشو ہے آئیز کا نا جی باقی ہم جتنا چیزیں باقی آپ کو ساری کلیر دکھا سکتے ہیں یہ دونوں بھائی آرے بھائی اب یہ بھلا آپ دیکھیں اب آپ اس کا دیکھیں اس کا تو نہیں جوڑ کھلا کھلا تو بتائیے گا ضرور دنڈی نہیں مارنے کسی بھی بانے جو حقیقت ہے وہی بتا رہا ماشاءاللہ بند دونوں کا بند ماشاءاللہ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسی جو بڑا ان کا باپ ہے اس کے مثال میں نے ایک دوسری کبھوتری اپنے لگائی ہے اس سے میں نے کیسے بچا دوسرا ڈومینیٹ کی ہے ان کا بھائی ہے سگا باپ کی درف سے بڑی مادی دکھاؤ یہ دیکھیں آرے بھائی یہ میری ایک دوسری بڑی کبھوتری ہے ماشاءاللہ میری بڑی بریڈر کبھوتری ہے یہ بلکل انڈو پی آئی بھی ہے اور اس نے بھی اپنے جوڑ کھلے کیے میں اس وقت نا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی مادیوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں ان کے جوڑ کھلے ہو جاتی ہیں یہ انڈا دے گی نا اس کے بعد آٹومیٹکلی اس کے جوڑ پھر ٹائٹ ہو جاتی ہے پیر بند ہو جاتے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہڈییں لوس ہوتی ہیں کوئی بھی انسان یا جانوار ہے نا جس وقت وہ بچہ دینے پہ آتا ہے نا نہیں سکتا صحیح بات صحیح ہے نا یہ اللہ کا نظام ہے یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ستار بھئی یہ اس مادی کی آئیز ہے شوک کرے ماشاءاللہ دیکھیں یہ اس کا پا رہا ہے اور آرے بھئی یہ بھی مادی ہماری جی چیمپئنس بچے بناتی ہے ماشاءاللہ چیمپئنس بچے بنانے والی مادی ہے یہ میری بڑی فروز ہم اس کو فروز پری کہتے ہیں ہم مجھے نہیں بتائی کتنی ایک فروز پری ہے ایسی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی بات کا کھیچنا نا کسی کو گمراہ کرنا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کے دو چار چھے آٹھ اور ایک نو پر ایک پر اس کا گرہ بات لیکن بغل کا پر دیکھیں آپ کا اس کا کہاں جا رہا ہے جب اس کا پر یہ یہاں پر ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی بغل بڑی ہے بڑی بغلوں کی کبوتری ہے تیل اس کی یہ دیکھ لیں تیل وہی ہے یہ دیکھیں شو کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ اس مادی کا پورا سٹیکچر ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے بچا اسی مادی سے لی ہے اسی مادی سے اور جو مووی کے اندر سب سے پہلا نہ رہے اس کا یہ بیٹا ہے ماں جو ہے وہ بچے نر جو بچے پیدے ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں ماں کی طرف ہوتے ہیں اور جو بیٹی بچے پیدا ہوں گے وہ باپ کی طرف ڈومینیٹ ہوتے ہیں باپ کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب میں باپ آپ کو دکھاؤں اور اس کے ساتھ یہ دکھاؤں صرف یہ نہ بتاؤں کہ اس کی ماں کون ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ اس کبوتر کا اس کو بچا کہنے کے لئے احتیار نہیں ہے اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے کبودربادی کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ کچھ کیا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں آپ اس کی آکے آئیز دیکھیں آئیز یہ اپنے باپ کے اوپر ڈومینٹ کر گیا ہے اس کے باپ کی بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی آئیز ہے پلہ آئیز دیکھیں اب یہ قرید میں پڑا ہے اس کے پر دیکھیں اور یہ آری بھائی یہ جو پار اس کے یہ پار نکلے میں یہ اپنے نانے کے اوپر لے گیا کیونکہ میرے گھر کے بچے ہیں ان کے بڑوں کے بڑے بھی میرے ہیں یہ اس کا دوسرا پلہ ہے دیکھیں یہ سارا کریز میں یہ آ پکڑے اور اس کا باپ نکال وہ سب سے پہلے اس کا بھی ماشاءاللہ جوڑ بند ماشاءاللہ بلکل بند بند ماشاءاللہ میں تھا جوڑی دیکھنے ہیں آپ کی وہ سویہ اڑ گئی ہے جوڑ کے اوپر ایسی بات ہے یہ دیکھیں دوستو یہ باپ ہے یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے صرف کیا کیا ہے مادی بدلی کیا ہے نیچے یہ ہے راز کبوتر بازی کا اس چیز کو خاص اور پہ اپنائیں یہ دیکھیں اس کبوتر کے پار آپ دیکھیں کس طرح کی ہیں ٹھیک ہے آری بھئی یہ رہے اس کبوتر کے پار کھولیں دیکھیں بلکل ہی پروں میں ڈیفرنس ہے کہ اس کی شیپے پروں کی دیکھیں اور اس کی شیپے دیکھیں یہ سارا شجرہ میرے پاس یہ کی یہ کی آ رہا ہے پیچھے سے ماشاءاللہ دیکھیں سب سے بڑا سمجھنے کی بات ہے جو سمجھے گا وہ ہی کچھ کر لے گا بس یہ نکلوا لیا جب آپ نے ساری بات یہ آپ کا مہربانی آپ بتاتے ہیں کچھ چپاتے نہیں ہیں نہیں نہیں ہے یہ شوق کی بات ہے یہ بتانا چاہیے جی ماشاءاللہ آپ لوگ کو دکھائے جوڑا لگانے کی بھی طریقے اگر آپ سمجھدار ہو تو سمجھو بھی ایک ایک چیز دیکھو ٹھیک ہے نا جب آپ کچھ نہیں دیکھو کہ خالی بس آپ بولو گے کہ یہ سایسا لگو تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو کوشش کریں پر وغیرہ ایک ایک چیز دیکھیں جو سار جوڑ کے بارے میں بتا رہا ہے یا ڈی کے بارے میں آنکھ کے بارے میں ہر ایک چیز دیکھنا چاہیے نا تب آپ کے سمجھ میں آئے گا اس چیز میں آپ لوگ آپ کو ایک بات منشن کرتا جلو دوستو بھائیوں کو کہ جس وقت آپ جوڑا لگاؤ نا اگر مجھے دسویں پار اندر پسند ہے تو دیکھو میں نے مادی دکھائی ہے میرے پاس مادی نوہ دسویں برابر والی تھی میں نے اس کے ساتھ نر دسویں اندر والا لگا کے دسویں پار اندر کر لیا مجھے بڑی بغل پسند ہے اس کو بوتر کی بغل چھوٹی تھی میں نے اس کے ساتھ مادی بڑی بغل کی لگا کہ میں نے بغل صحیح کر لی تو اس طرح ہر چیز آپ لوگ مینٹین کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس خون اچھے کا کبوتر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس میں دیکھو اس میں کمی کون کونسی ہے میرے چیز ہے کبوتر کے آپ کو پوائنٹ بتاؤنے چاہیے اور اس کے اندر جو جو کمی ہے آپ وہ جوڑا لگاتے ہو اس کی کوشش کرو باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے لیکن انسان کوشش تو اچھی کریں کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے آپ نے محنت کیا آپ کو محنت کا پل مل جا تو آج میں بہت محسنہ خوش ہوں کہ آپ کا شوک دیکھا ہے بڑا تمنات آپ کا بریڈر کا ادھر دیکھیں تو آج آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ سارجی اور آپ ہمارے نئے شوکینوں کے لیے کچھ کہے بھی نئے شوکینوں کے لیے آرے بھائی میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو مووی بنوا دی ہے یہ میں نے آج تک جو میں آپ کو اعلانی ہے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مووی میں نے آج تک نئی بنائی آپ نے مجھے کہا تھا کہ نوکھی کوئی بات بتانی انوکھا کام تو یہ میں نے انوکھا کام آپ کو بتا دی ماشاءاللہ زبردست ہو گیا ماشاءاللہ استاذ جی لائف بھی آتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں بتائیں لیکن ہمارا چینل میں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں نہیں لائی میں لائی میں دیکھیں لائی میں میں آپ لوگوں کو پوائنٹنگ بتاتا ہوں ساری شکریہ بغل ایسی ہونی چاہیے جوڑ ایسا ایک ایک چیز بتاتا ہے میں پورا ویڈیو دیکھتا ہوں جو آپ رکھتے ہیں پورا ویڈیو ماشاءاللہ میں دیکھتا آرے بھائی میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر جو بات میں کر رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں تو جب آپ میرے آگے برز دیکھو تو مجھے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے بے شک کہ میں آپ کو بتا رہوں کہ پر کبوتر کا بار جانا چاہیے تو خود جو میرے پاس کبوتر گھر میں ہوں وہ اندر پر کیوں میں آپ کو بتا رہوں جوڑ بند ہونا چاہیے تو میرے والے کبوتروں کے جوڑ کو لے ہوں بے شک آج آپ نے آگی چھک نکال لی بلکل ماشاءاللہ جو بات آپ نے جو ویڈیو میں جب لائف بھی آتے ہو آپ ایک ایک بات سب ماشاءاللہ خوبیاں ہوئی ہے کوئی اس میں کوئی فرق نہیں بس اگر جو بھی بندہ اس طرح یہ کبوتر بنائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضلوں کے لئے وہ چیمپین ضرور بنے گا کبوتر اس کے چیمپین ہوگی باقی اگر وہ اس کی محنت میں کوئی کتائی ہو اس کی کوئی فتادی میں کوئی کتائی ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا کبوتروں کی طرح سے وہ لا جواب ہو جائے گا بے شک چلے دوستو تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو پھر آپ لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبے بناتے ہو دوستہ جی آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا ماشاءاللہ تو آخر میں بس یہی کہیں گے کہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں آگے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں شکریہ جی